بسم اللہ الرحمن الرحیم عدد کی حالت میں عورت کن لوگوں سے پردہ کرے گی کن لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے زیادہ تر پیش آتی رہتے ہیں اسی لئے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا فتاوہ شامی میں جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھبیس بدائیو سنائی جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھبیس پہ بھی یہ مسئلہ ملے گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں عدد کے لئے پاوندیاں کچھ الگ الگ چیزیں ہیں جیسے گھر سے باہر نے نکلنا بلا ضرورت سخت مجبوری کے بناوں سے گارنے کرنا وغیرہ وغیرہ ایک الگ ہے وہ موضوع اس پر بھی میری ویڈیو ہے آپ یوتیوب پہ مار کے دیکھ سکتے ہیں سرچ کر کے عورت عدد کی حالت میں کیا کر سکتی ہے کیا نہیں کر سکتی ویڈیو آپ کو مل جائے گی یوتیوب پہ تو یہاں پر میں آپ کو پردے کے بارے میں بیان کر رہا ہوں پردے کا حکم عام حالت میں جو ہے عدد میں بھی وہی ہے ہاں عدد میں پردے کا حکم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس میں تاقید آ جاتی ہے اس میں سختی آ جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ عام حالت میں اس سے پردہ نہیں تھا تو عدد میں پردہ کرنا ضروری بات ذرہ سمجھئے گا جن لوگوں سے عام حالات میں عدد کے علاوہ پردہ کرنا ضروری تھا عدد میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرنا ضروری ہے اور جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں تھا عدت کے علاوہ ان سے عدت میں بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے اب ذرا سمجھئے عدت میں یا غیر عدت میں دونوں کا مسئلہ وہی ہے جو بھی لوگ کہتے ہیں عدت میں کس سے پردہ عدت کے لئے الگ سے پردے کا حکم نہیں پردے کا حکم تو پہلے سے ہے عدت سے پہلے کوئی الگ آدمی ایسا نہیں ہے جس کے لئے پردہ کرنے حکم آیا عدت میں ذرا سمجھئے لہٰذا دونوں مسئلہ ایک ہی ہے جب دونوں مسئلہ ایک ہی ہے تو آپ ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے پردہ کن سے ضروری ہے کن سے نہیں مسئلہ یہ ہے پردہ جن سے نکاح کرنا جائز ہے نکاح آدمی کر سکتا ہے اس سے پردہ کرنا ضروری ہے اور جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے نکاح کرنا جائز نہیں ہمیشہ کے لیے جیسے ساس ہے داماد ہے باپ ہے بھائی مامو خالہ چچا پھوپی اور کئی افراد ہیں جن سے آدمی اپنے اصول فرو سے یعنی جیسے ناتی ہے پوتا ہے ان کی اولادیں ہیں یہ سب ہیں اپنے اصول یعنی باپ باپ کا پھر باپ دادا پھر ان کے ان کی بیویاں بھی یعنی دادی اور پردادی یہ سب جو ہیں یہ سب کیا ہیں یہ سب محرم ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح ہر حال میں حرام لہٰذا ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں اور عدت میں بھی ان سے پردہ ضروری نہیں داماد اگر ملنے آئے عدت کی حالت میں مل سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کیوں اس لئے کہ وہ تو محرم ہے اس سے تو نکاح ہر حال میں حرام ہے لہٰذا کوئی دکت نہیں جائز ہے اور جن سے پردہ ضروری ہے جن ان سے نکاح جائز ہے جیسے مثال کے طور پہ اجنبی یا عورت ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی عورت سے یا اجنبی مرد ہے یا اسی طرح جو ہے خالہ کی بیٹیاں ہیں یا ان کے بیٹے ہیں چچا کی بیٹیاں ہیں چچا تو محرم لیکن چچا کی بیٹیاں جو چچازاد بہن ہوتی ہیں اسی طرح خالہ زاد مامو زاد بہن جو ان کی بیٹیاں ہوتی ہیں مامو کی خالہ کی بیٹیاں چچا فوپی کی بیٹیاں یا ان کی ان کی بیٹیاں تو اس طرح جن سے آدمی نکاح کر سکتا ہے ان سے پردہ کرنا ضروری سالی ہے سالی سے بھی پردہ کرنا ضروری کیونکہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے نکاح کر سکتا ہے نکاح حلال ہے سالی سے لہٰذا ہاں یہ بات ہے بیوی اگر نکاح میں ہے تو سالی سے نہیں کر سکتا لیکن کر تو سکتا ہے بیوی چھوڑنے کے بعد یہ بیوی کے انتقال کے بعد لہٰذا سالی سے پردہ ضروری تو اسی سالہ اگر سالہ ہے یا دیور ہیں دیور سے بھی پردہ ضروری کیونکہ اس سے نکاح کرنا جائز ہے تو جن سے نکاح کرنا جائز ہے ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے اب سمجھئے اگر کوئی عورت ایسی ہے جو نکاح میں کسی سے پردہ کرتی نہیں ہے یا عدت میں نکاح نہیں عدت میں عدت میں کسی سے پردہ کرتی نہیں ہے یا عدت کی جو پابندیاں ہیں اس کو وہ مانتی نہیں ہے اس پر عمل نہیں کر رہی ہے ایسی صورت میں اس کی عدت کا کیا حکم ہوگا جواب یہ ہے کہ عدت میں بیٹھی نہیں ہے لیکن عدت ایسا نہیں ہے عدت میں بیٹھی نہیں ہے تو وہ وقت عدت میں شمار نہیں پھر بعد سے شمار ہوگا ایسا نہیں ہے جتنا ٹائم عدت کا تھا وہ سب عدت میں گزر گئے اور یہ عدت میں بیٹھی نہیں عدت کی پابندیاں پر عمل نہیں کیے گنہگار ہوگی توبہ کرے گی معافی مانگنا اللہ سے ضروری ہے کیونکہ عدت کے حکم کو وہ نہیں مانی لیکن ہاں عدت کا وقت اگر نکل گیا ہے اب دوبارہ عدت نہیں کرے گی یعنی ایسا نہیں ہے عدت کے حکم پہ عمل نہیں کرنے سے عدت میں جو پردہ کرنے کا حکم ہے اس پردے پہ عمل نہیں کرنے سے عدت کی آلت میں پردہ نہیں کرنے سے گھر سے باہر چلے جانے سے عدت ٹوٹ جائے گی عدت پہ کوئی فرق پڑے گا ایسا نہیں ہے ہاں حرام کام ضرور کر رہی ہے عدت کی حکم کو نئے مان کر عدت کی پابندیاں کو نئے مان کر لیکن ایسا نہیں ہے کہ پردہ نہیں کرے گی تو عددت کا ٹائم بڑھ جائے گا عددت کا ٹائم جو ہے عددت میں جو ہے اضافہ ہو جائے گا یا عددت میں جو ہے عددت ختم ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہے ہاں پردہ نہیں کرے گی گناہ اس کو الگ سے ملے گا ذرا سمجھنے کی بات ہے اور جہاں تک عددت میں شوہر سے پردہ کرنے کی بات ہے اگر وفات کی عددت ہے شوہر تو انتقال کر چکے ہیں وہاں تو پردہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن اگر طلاق کی عددت ہے پھر وہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے شوہر سے پردے کا کیا حکم ہوگا تو اس کو ذرا سمجھ لیا جواب یہ ہے اگر طلاق رجعی ہے ایسی طلاق دیا ہے کہ جس سے نکاح ابھی ٹوٹا نہیں ہے اسے رجوع کرنے کا حق ہے طلاق رجعی تو اس طلاق میں عورت کے لیے ہے کہ وہ پردہ نہیں کرے بلکہ مناسب اور بہتر یہ کہ بناو سنگار کرے شوہر کے سامنے اوہ بن سور کر جائے تاکہ شوہر ہو سکے رجوع کر لے پھر اس کو اپنے نکاح میں لے آئے یعنی رجعیت کا حکم ہے اس کے لیے اور وہ بناو سنگار کرے فائدہ اس کے لیے ہے ہاں اگر طلاق بائن ہے جس سے نکاحی ٹوٹ گیا ہے تین طلاق دے دیا تھا یا جو ہے اس میں کوئی اور ایسی طلاق کیونکہ طلاق کی کئی قسمیں ہیں ایک لمبی گفتگو ہے اس میں جس سے طلاق بائن واقعی ہوتی ہو یا طلاق مغلزہ طلاق بائن مغلزہ تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے ہے کہ وہ شوہر سے بھی پردہ کرے گی شوہر سے بھی پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا بہر کے چند باتیں بہت ضروری تھی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹوپ چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں